سب آپ لوگوں نے کر collects کیونکہ یہ فیصلہ آپ پر میں چھوڑ رہوں اچھا دیکھیں اگر کوئی میرے اوپر بات کرتا ہے نہ میری ذات کی اوپر بات کرتا ہے تو آئی ویل اگنور میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں ماف کر دیتا ہوں فارگیو کر دیتا ہوں بھول جاتا ہوں یہ کسی نے میرے بارے میں کیا بول دیا لیکن کیونکہ جب بات کمیونٹی کی آتی ہے لوگوں کی آتی ہے آپ لوگوں کی آتی ہے ٹھیک ہے نا محنت کرنے والے لوگوں کیا تھی تو پھر میں لازمی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا چاہیے پھر وہ میرا بھائی ہو کمیونٹی میں کوئی اس طرح کی کمنٹ کرتے ہیں پہ میں لازمی اس کو ٹرول کرتا ہوں فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ فیصلہ آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں یہ کمنٹ آپ ساتھ میں پڑھ رہے گا یہ بھائی سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا میں اس کا نام نہیں لیتا اور نہ اس کا نام یہاں پر میں مینشن کر رہا ہوں ٹھیک نا لیکن اس نے جو کمنٹ کیا میں صرف اس کو مینشن کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی میں بڑھتی ہونا نصیب کی بات ہوتی ہے ٹھیک نا کسی کے بات اسے اور کسی کے بھولنے سے کچھ نہیں ہوتا دوسرا کمنٹ کرتا ہے کہ اس کے باتوں میں نہ آنا دیکھیں میرے باتوں میں آنا یا میرے باتوں میں نہ آنا یہ تو ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے نا میں اس سیمپل سی پہلے آپ کو یہ کلیر فائف کر دوں کہ اگر ویڈ آوٹ پریپریشن اگر بات ہوتی ہے کسمت کی اگر بات ہوتی ہے نصیب کی تو پھر یہ جو اتنے بڑے بڑے پاکستان آرمی کے اور ہمارے جتنے بھی مطلب پریپریشن کروانے والے جو ایکیڈمیاں ہیں تو پھر ان لوگوں نے کیوں بنائی ہیں تو پھر سب لوگ بیٹھ جائیں نے کسمت کی اوپر تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ کسی ناکی سے دین تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دیکھیں سر میں آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اگر آپ کو دیکھیں ہماری ویڈیو نہیں پسند تو میں نے تو آپ کو نہیں کہا نا کہ آپ آئیں اور ہم یہ واج کریں کبھی میں نے ایک بندے کو اس طرح کھائے کہ مطلب آپ میرے لنک کو اٹھاؤ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو آج تک ایک بھی بندہ آگر میرے اوپر اس چیز کو ثابت کر دے کہ صوفیان نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میرا لنک لو اور گروپوں میں شیئر کرو حالانکہ مجھے لڑکے کمیٹ کرتے ہیں کہ صوفیان بھئی آپ وارس اپ کا گروپ بنا ہے میں کیوں نہیں بناتا اس وجہ سے میں نہیں بناتا کہ غلط گیٹنس وہاں پر لوگ ایک دوسروں کے دیتے ہیں بات پھر ہماری اوپر آ جاتی کہ یہ بات آپ کی کمیونٹی میں شیئر ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے مطلب ہمیں ویوز نہیں چاہیے سبسکرائب نیچے کرتے ہیں فی بسم اللہ نہیں کرتے فی بسم اللہ ٹھیک ہے آپ سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں اللہ پاکری تک دے گا آپ سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں ہمیں اللہ پاکری تک دے گا ٹھیک ہے نا بات کرنے کا صرف سمپل مقصد یہ ہے یہ سار کے دیکھیں اگر پرپریشن کے بغیر ہر چیز ہو جاتی تو پھر تو ہر بندہ بیٹ جاتا ہے قسمت کے اوپر بیٹ جاتا ٹھیک ہے نا بس کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جد دن ہوگا نا سیب میں برتے ہو جاؤں گا جد دن میری قسمت ہوگی میں چلا جاؤں گا آرمی میں کلرک لگ جاؤں گا ٹھیک ہے نا ہر چیز کی پریپریشن ہوتی ہیں یہ جو آپ کے پاس آئی ایس ایس بی والے جو اتنی بڑے بڑے اکیڈمیاں پاکستان میں بنی ہوئے پی ای ایف کی بنی ہوئے ٹھیک ہے نا گجرانوالے میں اتنے بڑے بڑے اکیڈمیاں بنی ہوئے جھنگ میں اتنے بڑے بڑے اکیڈمیاں بنی ہوئے ٹھیک ہے نا لڑڈی کوتال میں بنی ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ کیوں بنائی ہوئے لوگوں چھوٹ دیتے پھر ہر بندہ قسمت کی اوپر بھیٹ جاتا ہر والے دین سے مطلب اپنے بیٹھوں کو یہ کہتا ہے کہ بس قسمت کے جب آپ کہو گا تو اب برتی ہو جائیں گے تو میری جان ہر چیز قسمت کی اوپر بندہ نہیں چھوڑ سکتا محنت کرنی پڑتی اگر آج میری یوٹیوب کے چینل پر چار سو سیوپر ویڈیو چلا گئے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرا اگر چار سو سیوپر ویڈیو چلا گئے تو میں محنت کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جس طرح مطلب محنت کریں گے اسی طرح مطلب کو اس کا ریزارٹ ملے گا ٹھیک ہے نا تو میں نہیں کرنا لیکن کچھ چیزیں پھر اس طرح سامنے لانے پڑتی ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کا نام نہیں لیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں صرف لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بغیر پرپریشن اگر کوئی ہے تو سو میں سے ایک بندہ نکل جاتا ہے ادروائی سو بندی پھر نہیں نکلتے ٹھیک ہے نا تو پھر پرپریشن کرنی پڑتے ہیں ڈائیک